بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 8.18 کریں گے یہ پیج نمبر 176 پہ ہے اور کوئیسر نمبر 1 اس میں کہتے ہیں کہ یہ ایک نہر ہے اور ساتھ ہی کو اس کی شاک سی نکل رہی ہے نہر کی ٹھیک ہے نہر کے اوپر پل بنا ہوا ہے بلکہ دو پل بنا ہوا ہے ایک یہاں پہ بنا ہوا ہے اور ایک یہاں پہ بنا ہوا ہے اس کو انہوں نے پوائنٹ اے لیبل کیا ہوا ہے اس کو بی اور اس کو پوائنٹ سی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ڈارک بنگلہ بنانا ہے کہ یہ بنگلہ گھر سے بنانا ہے کہ یہ جو گھر ہے وہ دونوں نہروں سے مساوی فاصلے پہ ہو اور دونوں یہ جو بریجز بنے نا پولوں سے بھی مساوی فاصلے پہ ہو اب آپ نے ثیورم نمبر میرا خیال ہے وہ میں چیک کرتا ہوں سکسٹین تھا شاید جی اس میں پڑھاتا نا کہ اگر ایک لائن ہو یہ آپ کے دو پولیں ان کو ملا آ دیں آپ آپ نے ان پولوں سے مزاوی فاصلے پہ لینا تو ملا آ کے تو ثیورم یہ کہتا تھا کہ یہاں سے اگر آپ امودی ناصف کھینچیں تو اس کے اوپر جتنے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ اس کے اینڈ پوائنٹ سے مزاوی فاصلے پہ ہوتے ہیں تو ان کو ملانے کے بعد آپ اس کا امودی ناصف کھینچیں اس کا طریقہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ پرکار کو سینٹر کر کے ایسے لائن لگائیں ادھر ایسے لائن لگائیں پھر یہاں میں پرکار کو رکھیں یہاں ایسے لگائیں ایسے لگائیں تو ان دونوں میں سے گزرتا ہوا ایک خط کھینچتے ہیں اب اس کے اوپر جتنے پوائنٹس ہوں گے وہ اس سے امودی ایک ہی فاصلے پہ ہوں گے اب آپ نے یہ مسئلہ تو حل کر دیا کہ دونوں پولوں سے مزاوی فاصلے پہ لیکن نہر سے بھی مزاوی فاصلے پہ لینا ہے تو نہر کا مسئلہ حل کرتے ہیں اگر نہر کا مسئلہ حل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا کہ پھر دونوں اس کی بھی ایک لائن بنیں گی پھر دونوں لائنیں جہاں کروس کریں گی وہ پوائنٹ آ جائے گا جو پولوں سے بھی اور نہروں سے بھی نہر سے بھی مزاوی فاصلے پہ ہوگا اب آپ نے تھیورم نمبر ایٹین اور ایٹین اے میں دونوں پڑھے تھے اس میں ایک آ تھا کہ اگر کوئی اینگل ہو اس کا بائی سیکٹر لے لیں ناصف لے لیں اس سے مزاوی فاصلے پہ ہوں تو یہ نہر ہے ایسے کر کے یہ تو سمجھیں کہ یہ ایک اینگل بن رہا ہے جو بھی اینگل بند ہے اب اس کا بائی سیکٹر لینا اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہاں پہ ایک پرکار رکھیں ایسے کر کے ایک آرک لگائیں پھر پرکار کو یہاں رکھیں تو ایسے کر کے لگائیں پھر پرکار کو یہاں رکھیں ایسے لگائیں تو اس کے بعد سینٹر کو اس سے ملا دیں پوائنٹ سے اور آگے کو بڑھا دیں اب جیسے میں نے لائنیں لگائیں ہیں دونوں ایک دستے کو کٹ نہیں کریں لیکن ہوگا یوں کہ یہ دونوں لائنیں نہ کہیں نہ کہیں کٹ کریں گی میرا خلا مجھے چینج کر کے لگائی دینی چاہیے تاکہ ذرا ذہن میں بیٹھ جائے فرض کریں کہ آپ نے ایسے لگائی پھر ایسے لگائی تو یہ دونوں لائنیں کچھ ایسے کر کے کٹ دیں گی تو فرض کریں کہ یہاں پہ کٹ دیں اس مطلب یہ کہ یہ وہ فاصلہ ہے جو نہروں سے بھی اور دونوں پلوں سے بھی مسابی فاصلے پہ ہیں تو یہاں پہ پھر آپ گھر بنا سکتے ہیں جو آپ نے بنایا ہے ٹھیک ہے یہ یہ آپ کا کوئیسن تھا کوئیسن نمبر ٹو کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ ایک ٹرپیزوائٹ لیں ٹرزوزنکہ لیں اے بی سی ڈی اے بی سی ڈی کے پیرلل ہو آپ کہیں کہ ایسا پوائنٹ ڈھونڈیں جو اے بی اور سی ڈی سے بھی یقصہ فاصلے پہ ہو ایکوی ڈسٹینٹ ہو اور اے ڈی اور بی سی سے بھی یقصہ فاصلے پہ ہو سب لائنوں سے یقصہ فاصلے پہ ہو سب لائنوں سے یقصہ فاصلے پہ سادے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں دونوں کے لئے علید 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 عمل کریں گے لہٰذا ڈیفرینشیئٹ کرنے کے لئے میں ان کو گرین کر رہا ہوں آوزوزنکہ کی ان نے کوئی خاص شیپ تو نہیں بتائی لیکن یہ دو لائنیں کہیں نہ کہیں چاہے اس سائٹ پہ جا کے یا اگر آپ اس طرح کی شیپ بنائیں گے اس سائٹ پہ کئی جا کے ایک دوسرے کو کٹیں گی یہ لائنیں اگر یہاں سے میں ایکسٹینڈ کروں نا ان کو ایسے کر کے تو کئی نہ کئی جا کے کٹیں گی تو ایک طرح سے یہ فرض کرو یہاں کٹنی سکرین کے بلکل اوپر تو یہ ایک طرح سے ایک اینگل بن جاتا نا ایسے کر کے ٹھیک ہے تو اس اینگل جب اینگل بن گیا تو آپ کو اشارہ مل گیا تھیورم نمبر ایٹین ہے کہ آپ اس کا بائی سیکٹر نکال لیں تو یہاں رکھیں پہلے کمپاس کو ایسے کر کے آرک لگائیں پھر یہاں رکھیں اور یہاں رکھیں آپ لگائیں آرک تو یہ یہ خط بن جائے گا ایسے کر کے سمجھے کہ ادھر سے گزرتا اب اس کے اوپر گرین یہ جو خط نکالا آپ نے ناصف نکالا اس اینگل کا یا بائی سیکٹر نکالا اس کے اوپر جتنے پوائنٹس ہیں وہ اے ڈی اور بی سی سے یقصہ فاصلے پہ ہیں یہ آپ نے ایک پارٹ کر دی ہے اب ییلو والے جو پارٹ ہیں یعنی کہ ڈی سی اور اے بی اس سے بھی یقصہ فاصلے پہ ہونے چاہیے یہ کمارا دوسرا ایشو ہے اس مسئلے کو بھی حل کرنا تو اس سے یلو لائن سے اور اس یلو لائن سے جو چیز یقصہ فاصلے پہ ہوگی وہ کیا ہوگا درمیان میں کہیں کر کے ہوگی اس کا ٹھیک ہے نا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو درمیان والا پوائنٹ ڈھوڑنا پڑے گا وہ آپ کیسے ڈھوڑنے گے کہ فرض کرو اس پوائنٹ کو ہم اے بی سی ڈی اس کو میں ای کہہ لیتا ہوں ایف کہتا ہوں اس کو جی کہتا ہوں اس کا آپ سینٹر پوائنٹ ڈھوڑنے کے لئے کیا وہی طریقہ ہے کہ یہ فرض کرو لائن سیگمنٹ ہے تو اس کا سینٹر ڈھوڑنے کے لئے آپ ایسے دو آرکٹ لگائیں گے یہاں رکھیں پھر یہاں رکھیں ایسے لگائیں گے ایسے لگائیں گے تو یہ ایکس پوائنٹ آجایا یہ لائن آگئی اب یہ لائن جس جگہ پہ آپ کی پہلے والی جو اشوا ہے اس کو میں ایچ کہہ لیتا ہوں ای ایچ کو جہاں کٹ کر رہی ہے وہ یہ پوائنٹ ہے تو پھر یہ وہ پوائنٹ آتا ہے جو سب سے ایکل ڈسٹنس کے فاصلے پہ ہے اس طرح آپ نے وہ پوائنٹ نکال لیا جو اے ڈی اور بی سی سے بھی ایکل فاصلے پہ ہے اور ڈی سی اور اے بی سے بھی ایکل فاصلے پہ ہے کوئیسٹن نمبر ثری کرتے ہیں ایک چیز یاد رکھیں کہ جب وہ کہتے ہیں کوئی چھکور ہے یا کوئی سکوائر ہے اس کو بتاتے ہیں تو آپ ترتیب میں لیبل کیا کریں چاہے شروع کسی بھی پوائنٹ سے کرلیں یہاں سے کرلیں لیکن اگر اے سے لگایا تو بی ادھر لگائیں تو بی کے بعد آگے سی ادھر لگائیں ادھر سی نہ لگائیں اس طرح ترتیب میں چلا کریں اس طرح آپ سوال دیا ہوتا ہے آپ اس کے اندر جو کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس کے آس پاس جلدی پہنچ سکتے ہیں تو یہ ذرا یاد رکھیں سوال کی طرح واپس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک چکور ہے اے بی سی ڈی جو لوگ امریکہ وغیرہ میں جن کا زیادہ رابطہ نہیں ہیں تو ان کوئی شاید معلوم ہو نہ ہو کہ اے بی سی ڈی سے یہاں پہ عام طور پر بعض وقت مراد اے امریکن بان کنفیزد دیسی لیتے ہیں کہ مطلب جو دیسی لوگ یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں لیکن انہیں کچھ دونوں کلچرز کے اندر کچھ فٹ نہیں ہو پا رہے ہیں کہ انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ صحیح طرح نہ وہ دیسی ہیں نہ وہ صحیح طرح گوروں میں فٹ ہوتے ہیں تو وہ کوئی مس میچ سے ہوتے ہیں تو ان کے لئے بھی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے اے بی سی ڈی میں کسی پر کوئی اشارہ وغیرہ نہیں کر رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے لیکن میں اس کا ذکر کر دیا اے بی سی ڈی کا اللہ تعالی یہ ہے کہ سب کو اچھا انسان بنایا اچھا مسلمان بنایا چاہے آپ کہیں بھی رہتے ہوں اچھا آپ مسلمان ضرور ہونا چاہیے وہ میرا خیال ہے چاہے آپ پاکستان میں ہوں افوانستان میں ہوں انڈیا میں ہوں امریکہ میں ہوں کہیں بھی رہتے ہوں آپ مسلمان اور اچھا انسان ہر جگہ بن سکتے ہیں اینیوے یہ ہے جی اے بی سی ڈی تو اس کو لیبل کر لیتے ہیں اے بی سی ڈی اب وہ کہتے ہیں کہ اس میں اے بی جو ہے وہ اے سی کے ایکول ہے اے بی کی یہ لیندھ ہے یہ ایکول ہے اے سی کے پھر دوبارہ چیک کرلوں کہ اے بی اے سی کے اے بی کی لیندھ اے سی کے ایکول ہے جی یہ لیں اس کے آگے کہتے ہیں کہ اے ڈی اور سی ڈی اے ڈی کا عمودی ناصف ورٹیکل بائی سیکٹر اس کا اور اے ڈی اور اے ڈی اور سی ڈی یہ نکتہ این پہ ملتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ثابت کیجئے کہ بی این بائی سیکٹر ہے اینگل اے بی سی کا اینگل اے بی سی کا جو بائی سیکٹر ہے وہ کیا ہے بی این کہ ابھی جو نیا پوائنٹ بنا ہے بی این یہ بائی سیکٹر ہے اینگل بی کا یعنی کہ اینگل وان اینگل ٹو کے برابر ہے ادھر میں لکھتوں انہوں نے کہا تھا کہ اے بی کانگرنٹ ہے اے سی کے ٹھیک ہے یہ انہوں نے کہا تھا آپ اس میں دیکھیں یہ دو ٹرائنگلز بنتی ہیں اے بی این اور بی این سی ان ٹرائنگلز میں اگر ہم کانگرنٹ ثابت کریں تو منا مسئلہ حال ہو سکتا ہے اس کے لئے دیکھیں نا یہ سائٹ کاممن ہے دونوں کے اندر ٹھیک ہے اب باقی کچھ گربر لگ رہی مجھے سوال میں کہ یہ سائٹ کو اس سائٹ کے کانگرنٹ اگر دیا ہو انہوں نے کہ بجائے اس کے یہ بتائی ہو تو پھر تو زندگی آسان ہو جاتی ہے اب یہ کہ اس سائٹ کو اس پوری سائٹ کی ایکول بتایا ہے تو یہ کچھ عجیب سی بات لگ رہی ہے مجھے اس طرح پسن سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ کس طرح سال ہوگا تو میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے مس پرنٹنگ کیا ہے اور اگر وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اے بی بی سی کے ایکول ہیں تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ پھر آپ نہ یہ کام کر سکتے ہیں اگر اے بی بی سی کے ایکول ہیں یہ کچھ عجیب سی بات لگتی کہ اے بی کو انہوں نے اے سی کے ایکول قرار دے دیا کچھ ٹھیک نہیں لگتا مجھے اگر یہ اس کی ایکول کر لینا تو پھر سوال آسانی سے ہو جاتا ٹھیک ہے اس کے لئے پھر یہ ہے کہ آپ کو اس لائن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس ہی کا ایس سچ کوئی ذکر نہیں ہے اس طرح پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جو پوائنٹ این ہے اس کو ملائیں آپ اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ٹرائنگلز آپ نے یہی کمپیر کرنی ہے کہ آپ نے ٹرائنگل اے بی ان کو کمپیر کرنا ہے ٹرائنگل سی بی ان سے ان کو کمپیر کرنا ہے یہ سائٹ اس سائٹ کے ایکول ہوگی ہے اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ یہ سائٹ اس سائٹ کے ایکول ہے تو ہم ٹرائنگلز کو کانگرنٹ ثابت کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ دیکھیں کہ ان سی جو ہے وہ کانگرنٹ کس کے ہے ان ڈی کے کیا ہے کہ ان is on بائی سیکٹر کے بائی سیکٹر کے اوپر ہے نا بائی سیکٹر آف ڈی سی ٹھیک ہے نا ان اس کے بائی سیکٹر پہ ہے ڈی سی کے تو اس اینڈ پوائنٹ سے اس اینڈ پوائنٹ سے ایکول فاصلہ پہ ہوگا اچھا جی اب ڈی ان کانگرنٹ ہے بلکہ مجھے ان ڈی لکھنا چاہیے ان ڈی کانگرنٹ ہے ان اے کے کیا جی ڈیزن یہی ہے کہ ان is on بائی سیکٹر آف ڈی آپ دیکھیں یہ ان سی ان ڈی کے کانگرنٹ ہے ان ڈی ان اے کے کانگرنٹ ہے تو اس سے آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں اس کو اے کہلیں اس کو بی کہلیں فرام اے ان بی اب نتیجہ نکالیں ان ڈی ان سی کانگرنٹ ہے ان اے کے لہذا آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ اس کے کانگرنٹ ہے اب ٹرائنگل سو کمپیر کریں گے تو کیا دیکھیں ہاں اے بی کانگرنٹ آگیا بی سی کے بی این کانگرنٹ ہوگی بی این کے اپنے given یہ لکھنا ہے یہ common ہے اور اے این یا اے اے کانگرنٹ ہے ان سی اے سی این کے یہ آپ نے پروف کیا ہے بہتا ہے ٹرائنگل اے بی این کانگرنٹ ہوگی ٹرائنگل سی بی این کے ٹرائنگلز کانگرنٹ ہوگی تو پھر اینگل ون کانگرنٹ ہوگا اینگل ٹو کا کیا آپ لکھیں گے کانگرنٹ کانگرنٹ ٹرائنگل تب یہ کام ہوگیا بس مطلب یہ ہے کہ بی این ایز بائی سیکٹر آف اینگل بی یہ آپ نے پروف کرنا تھا question number 4 اس میں کہتے ہیں کہ ایک quadrilateral ہے چکور ہے a b c p a b c p اینگل a b c کے جو بائی سیکٹر ہے ناصف ہے نکتہوں پر ملتے ہیں a کا ناصف b کا ناصف اور c کا ناصف یہ سارے point o پر ملتے ہیں اب وہ کہتے ہیں proof کیجئے کہ اس کا جو ناصف ہوگا وہ بھی یہیں سے گزرے گا وہ میں سے گزرے گا یہ آپ نے proof کرنا یعنی کہ یہ والا انگل اس انگل کے equal ہوگا اس کا تھوڑا سا ٹرکی ہے لیکن بہت ہی آسان ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ انگل بلکہ یہ point o ہے یہ a کا بھی بائی سیکٹر ہے بی کا بھی بائی سیکٹر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپ یہ جو point o ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں سے ایک امود گراؤں ایسے کر کے چونکہ یہ بائی سیکٹر ہے تو اس کا جو یہ ایک انگل بہت ہے انگل بنتا ہے انگل a کی بات ہو رہی ہے جو o point ہے اس کے بائی سیکٹر پر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انگل a کی جو یہ والی شاخ ہے یا ray ہے سائیڈ ہے اس o point کا فاصلہ اس شاخ سے اور اس شاخ سے برابر ہوگا اور فاصلہ کس طرح مجھد کرتے ہیں نائنٹی کا انگل بنا کے یہاں سے ہم نائنٹی کا انگل بنا کے کرتے ہیں میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ فرصہ ہم انگل o کو لیتے ہیں o point اس انگل کا بائی سیکٹر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ o point کا فاصلہ a b سے اور a p سے برابر ہے فاصلہ کس طرح مجھد کرتے ہیں آپ امود گرا کی میں نے امود گرا دیئے اس کو میں نام دے دیتا ہوں d اس کو میں e کہہ دیتا ہوں تو آپ نے کیا کہا کہ o d کا فاصلہ o e کے کانگورنٹ ہے کیا وجہ ہے point o is a is on by sector ناصف of angle a اب میں ادھر آتا ہوں اس انگل کو دیکھتا ہوں تو point o کا فاصلہ اگر یہ انگل کا بائی سیکٹر ہے اس انگل کی یہ والی سائٹ اور اس والی سائٹ سے برابر ہوگا ادھر تو میں امود گرا چکا ہوں ادھر بھی گرا دیتا ہوں ایسے کر کے f نام دے دیتا ہوں اب میں کہوں گا جی کہ o d o f کے کیا ریزن ہے وہی ریزن ہے کہ point o is on by sector of angle b تو یہ فاصلہ اس فاصلے کے برابر ہے ٹھیک ہے اب میں نا angle c کو لے کے چلتا ہوں جی کلر مجھے ڈیفرنٹ چاہیے اگر میں اس angle کی بات کرتا ہوں تو point o اس کے بھی بسیکٹر کے اوپر ہے لہذا point o کا فاصلہ اس angle کی اس شاک سے اور اس شاک سے برابر ہوگا ادھر میں نے وہ امود گرایا ہے ورٹیکل گرایا ادھر ہی میں بنا لیتا ہوں ورٹیکل تیس سے کیا ثابت ہوا کہ o g کا فاصلہ o g جو ہے وہ o f کے کانگرنٹ ہے نا متعاصل ہے کیا وجہ ہے point o is on by sector of angle c یہ میں نے b لکھا ہے by the way تو اب دیکھیں برابر ہے تو آپ پھر کیا کہہ سکتے ہیں کہ o g congruent ہے o e کے from a b c گوھر کریں ذرا پہلے ہم نے کہا ذرا کہ o o e اور o d برابر ہیں o e اور o d برابر ہیں تو یہاں کا starting point لے لیں کیونکہ ہم نے اس کو proof کرنا ہے تو یہ چیز اس کے ایک والا ہے یہاں ہم نے پھر کہا کہ o d o f کے برابر ہے یہ چیز اس کے برابر ہے لہذا یہ چیز اس کے برابر ہو گئی یہاں ہم نے کہا کہ اس کے برابر ہے لہذا پھر o e o g کے برابر ہو گئی یہ میں نے a b c سے نکال لیا جب یہ چیز آگئی تو یہ آپ کے پاس حل کا جو نا وہ term card آگیا کہ اگر یہ چیز یہ فاصلہ اس فاصلے کے برابر ہے o point سے تو اس کا مطلب یہ ہے then o p is a by sector of angle p کیونکہ اگر point o سے اس angle کا angle p کا جو یہ والا عام ہے بازو ہے یہ والا عام ہے اس کا فاصلہ برابر ایسا مطلب یہ ہے کہ o p point by sector ہے یہ آپ نے proof کرنا تھا اس کے ساتھ یہ exercise ختم ہوئی بھی انشاءاللہ آگلے ویڈیو میں ہم theorem number 19 کریں گے اسلام علیکم